سرگودہ پیپرز پارٹی کا پنجاب میں آج پاور شو سرگودہ انظامیہ کی جانب سے جلسے کی سیکیورٹی کے لیے دو سو پولیس ایلکار تیونات پنڈال میں پانچ ہزار سے زائر کرسیاں لگا دی گئیں شیرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے وزیراعظم کا اسلامفوبیا کے خلاف کینیڈین ہم منصب کے بیانت کا خیر مقدم جسٹن ٹروڈو کے اسلامفوبیا کے بیانت پر مضمتی بیانت کا خیر مقدم کرتا ہوں جسٹن ٹروڈو کا اسلامفوبیا کے سر نمڑنے کے لیے خصوصی نمائندہ بکرر کرنا خوشائند ہے جسٹن ٹروڈو کا بروقت اقدام اس متاظبے کی حمایت ہے جو دھورا رہا ہوں اسلامفوبیا کے خاصمے کے لیے مشترکہ خوششو کو دیس کرنا ہوگا روس کے بعد اب کینیڈا کے وزیراعظم کی اسلامفوبیا کے خلاف اقدامات وزیراعظم عمران خان کی کاوشیں رنگڑا رہی ہیں سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں اسلامفوبیا کا مقابلہ اب کینیڈین حکومت کی حکمت عملی کا ایک عام حصہ بن گئی ہے اسلامفوبیا کے خلاف اقوام عالم اب آواز اٹھا رہا ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں فروغ نسیم کا سوال اہم ہے اگر جج ساہبان اپنی بیوی بچوں کے احساسوں کی ذمہ دار نہیں تو پھر سیاست دام اور بیوروکریٹ کا احتساب کیسے ممکن ہے عدلیہ کو عالمی رینکنگ میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے نئے چیف جسٹس جب حلف لیں گے تو انہیں چیلنگ کا سامنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن رہماؤں نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تحریک انصاف دوہزار تیز کے بعد بھی عوام حمایت سے اقتدار میں آئے گی پاکستان کو اس وقت اتحاد کے ہی ذریعہ آگے لے جا سکتا ہے وطن کی مٹی ہم سے ذاتی خلافات چھوڑ کر ایک ہونے کا تقاضہ کر رہی ہے ہم نے بلدیات کے کالے قانون کو مسترد کر دیا تحریک انصاف کی راہنوا حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ بلدیاتی قانون آئین سے بھی متسادم ہے دوہزار تیز کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف عدالت گئے ہیں کالے قانون کو اسمبلی میں بار بار رد کر چکے ہیں کرونا کے وار جارے انتیس افراد کی جان چلی گئی ملک بھر میں کرونا سے جانبھاک افراد کی تعداد انتیس ہزار دو سو اٹھاریس ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چون سٹھ ہزار سولہ کرونا ٹیس کیے گئے ملک بھر میں کرونا کے مجموعی کیسی کی تعداد چودہ لاکھ اٹھارہ ہزار ہو گئی وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کا کرونا ٹیس پس بتا گیا سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھی پورا گھر کرونا سے متاثر ہونے کی تصدیق کر دی جبکہ ویمن کرکٹین کی لیگ سپینر غلام فاطمہ کا کرونا ٹیس بھی مضبط آ گیا کرونا وائرس کے فیلاو میں تیزی ملک میں ایک روز میں کرونا مصبط کیسی کی شراب بارہ شاریہ چار شہ فیصد ہو گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا کی مزید سات ہزار نو سو اٹھار کیس ریپورٹ لاہور میں سموک کے ڈیرے دنیا میں لاہور دو سو تین تیس ایک ایو آئی کے ساتھ سالودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ دوسرے جبکہ بھارتی دارالحکومت ڈیرلی چوتھے نمبر پر دنیا بھر میں کرونا کے وار جاری اب تک کرونا سے چھپن لاکھ چھتر ہزار ہلاکتے سنتیس کروڑ تیس لاکھ مریض امریکہ میں نو لاکھ شہ ہزار بھارت میں چار لاکھ چورانمی ہزار ایک سو دس سموات روس میں تین لاکھ تیس ہزار فرانس میں ایک لاکھ تیس ہزار چھاسو چھپن برطانیہ میں ایک لاکھ پچپن ہزار میکشکو میں تین لاکھ پانچ ہزار سات سو باسٹ اور تھائیلنڈ میں بائیس ہزار ایک سو ساٹھ اموات مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں نو روپے تک کے اضافے کا امکار سرائے کے مطابق دیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکار بیرل قوامی سطح پر خام تیل کی قیمت سات سال کی بلند ترین سطح پر دیکھی گئی بیرل قوامی منڈی میں نرخ ایک آشارہ پانچ ڈالر اضافے سے نبے ڈالر فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا جب عمران خان جیسے سیلیکٹڈ وزیراعظم بنتے ہیں تو فواد جیسے وزیر بنتے ہیں وزر اطلاع تصیل سید غنی کا ردعمل کہا بلاول بھٹو پر تنقید کر کے فواد چودری دہاری کماتے ہیں رہنما ایمکی ایم خاجہ ایزارو حسن نے کہا اپوزیشن جماعتوں نے پیپلز پارٹی کو ہری جنڈی دکھا دی وزیر اعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں بیڑا غرق ہو جاتا ہے پہلے معیشت چھ فیصد پر تھی ان کی توجہ سے سفر ہو گئی لیگی رحمہ ایسن اقبال نے کہا عمران خان کی حکومت میں ایک بھی نیا منصوبہ نہیں لگا عمران نیازی نے غلط بیانی پروپوگینڈے کے ذریعے قوم کو دھوکا دیا ٹرانسپرینس ریپورٹ پاکستان کے خلاف پترین چار چیٹ ہے عمران خان کی حکومت بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے ہمیں معلوم ہے آپ آئین کے ساتھ کس طرح مزا کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان نے کہا پی ٹی آئی حکومت نے معیشت تباہ کر دی عمران خان کہتے ہیں مجھے نکالا تو خطرناک بن جاؤں گا ہمیں آپ سے کوئی خطرہ نہیں آپ کو پہلے بھی کچھ نہیں سمجھا اب بھی کچھ نہیں سمجھتے تحریک انصاف ڈیل کرنے والی جماعت نہیں قوم کے مجرموں سے کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے واضح کر دیا کہا پارلیمنٹ میں اوپوزیشن کا حال سب نے دیکھی لیا ہے عدالتوں کے فیضے قابل افترام ہے روڈا کے معاملے پار سپریم کورٹ جانا قانونی حق ہے سیاحت کے شعبے کا فروغ وزیرعظم عمران خان کی اولی ترجی ہے پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کی کوششوں میں نیب کا اہم قدار عالمی اتصادی فورم نے ریپورٹ جاری کر دی انصدادیں بدونوانی کے لیے نیب کی کوششوں کو سراہا نیب بدونوانی کی روک تھام کے لیے کئی اتنا مات کیے دوزار اکیس کے دوران میں تیس ہزار چار سو پانچ شکایات پر کاروائی کی مافیاز اور جیب کترے ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں چینی بہران میں وفاقی وزراء ملاوث تھے امیر جماعت اسلامی سراج الحق برس پڑے کہا عدویات کی قیمتوں میں تیرہ بار اضافہ ہو چکا ہے پیٹرل بہران پر غریب کی جیبوں سے پچانسی ارب روپے نکالے گئے اگر اوپوزیشن چاہتی تو سٹیٹ بینک بل کبھی پاس نہ ہوتا جماعت اسلامی جنوبی پی پی ایک سو ساٹھ میں عوامی کنونشن نائب امیر لیاکت بلوچ کہتے ہیں بل دیاتے الیکشن میں جماعت اسلامی ٹپ ٹائم دے گی کہ پاکستان کی معیشہ سردہال اتنی خراب ہے کہ عوام بھوکا سونے پر مجبور ہیں مقبوزہ کشمیر میں قابض فوج کی ریاستی دہشتگردی جاری بھارتی فوج نے زلہ پلوام اور بھڑگام میں پانچ کشمیریوں کو شہید کر دیا قابض فوج نے نام نہات سرچ آپریشن کی آرٹ میں کشمیری نوجوان کو نشانہ بنایا پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون جاری پہلا میچ پشاور سلمی اور اسلام آبان یونائٹڈ کے درمیان جاری جبکہ دوسرا میچ کراچی کنگ اور لاہور کلندر کے درمیان شام کو کھلا جائے گا انگلینڈ کا دور ہے ویسٹ انڈیز چوتھ آٹی ٹوئنٹی میچ انگلینڈ کی ویسٹ انڈیز کو چوتیس رنز سے شکست انگلینڈ کے ایک سو تراتویں رنز کے تاکم میں ویسٹ انڈیز ایک سو انسٹھ رنز بنا سکی کپتان مہینڈالی کے اٹھائیس گندوں پر 63 رنز دو بکتیں بیلی مہینڈالی کو من اف تا میچ کرا دیا گیا شمالی کوریا کا ایک اور میزائل تجربہ پروجرک کارٹیکل سمندر کی طرف داغا کے آرہا مہا شمالی کوریا کا یہ ساتھویں میزائل تجربہ ہے امریکہ کے مشرقی ساحلی ریاستوں میں برب کے طوفان کی تباہکاریاں سامنے آنے لگی نیو یارک اور نیو جرسی میں ہنگامی حالت نافذ شدید برفباری اور تیز حوام سے متاثرہ ریاستوں میں پانچ ہزار سے زائد پرواہ سے منصوب کر دی گئیں بوسٹن میں برفباری کی امرجنسی نافذ کر دی گئیں بردانیہ کے مختلف علاقوں میں طوفان ملکی تباہکاریاں چاری اسی میل فی گھنٹکی رفتار سے چلنے والی ہواوں سے نظام زندگی شدید متاثر باز علاقوں میں نیٹرو ٹرین سرویس آرزی طور پر بند جبکہ باسٹ ہزار سے زائم گھر بندی کی سہولت سے محروم ہو گئے سابق سادر ڈالنڈ ڈرم کانگرنس میں ریپبلیکنز کی اکثریت کے لیے متحرک ڈالنڈ ڈرم کا ٹیکس آس کے شہر کونڈرو میں امریکہ بچاؤ ریلی سے خطاب کہتے ہیں اکثریت حاصل کرتے ہی جو بائیڈن کی پولیسیاں ختم کر دیں گے جو بائیڈن کے باعث عوام کو دنیا بھر میں شربندگی کا سامنا کرنا پڑا جو بائیڈن انتظامیاں ہر محاص پر ناکام ہو چکی ہے میٹ ٹرم الیکشن میں امریکی آوام جو بائیڈن انتظامیاں کو جواتے کی میکسیکو میں مسافر بین اُلٹ کر کھائی میں چاگیری حادثے کی نتیجے میں بانہ فراد حلاق ہو گئے حادثہ ریار سے جیلسکو کے علاقے میں پیش آیا حادثے میں گیارہ مسافر زخمی ہوئے